حضور اماندارانہ بتائیے گا کیا شہادتوں کے بغیر کوئی ریولوشن کوئی نظریات قائم ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلالکودب بھائی سب سے پہلے میں پوری قوم کو آج کے دن ہونے والے واقعے پہ تازیت پیش کرتا ہوں ان بچوں کے ولدین کو ان کی عظمتوں کو اسلام پیش کرتا ہوں فخر بھی ہوتا ہے؟ فخر ہوتا ہے؟ شہادت ایک فخر ہے اور بلال بھائی ایک جملہ حدیعہ کرنا چاہ رہا ہوں بچہ وہ غیر معمولی طاقت ہے کہ جس کے بغیر نبوتیں تحارتیں اور شہادتیں مکمل نہیں ہوتے کیا خوبصورت بات کی ہے جناب یوسف علیہ السلام کی نبوت کا گواہ ایک بچہ جناب بی بی مریم کی تحارت کا گواہ ایک بچہ جناب عیسیٰ روح اللہ اور پھر کربلا میں حسین ابن علی کی شہادت کا ایک ایسا گواہ شہزادہ علیہ السخد جس نے اپنی مسکراہت سے نو لاکھ تلوار والوں کو شرمتہ کر دی کم ہوگی؟ اب آپ کے سوال کی طرح منصب اللہ کی طرف سے ہمیشہ قربانی کے بعد ملتا ہے واہ واہ منصب اللہ کی طرف سے ہمیشہ قربانی کے بعد ملتا ہے آپ نے دیکھیں کہ جناب ابراہیم جناب نو علیہ السلام نے بیٹا جناب آدم علیہ السلام سے بیٹا جناب ابراہیم علیہ السلام گلے پر چھوڑی چلاتے ہیں امتحام نے پاس ہوتے ہیں تو خلی رولا اسی طرح یہ سفر جاری و ساری رہنا ہے اب آپ کا سوال جو ہے بڑا اہم ہے کہ کیا قوموں کا انقلاب صدیوں کا انقلاب تو میں ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ صدی کا انقلاب یا بچوں کی شہادت سے آتا ہے یا سچوں کی شہادت سے آتا ہے کیا بات ہے یار ہائے 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 ان بچوں کی شہادت نے جو قوم یا بچوں کی شہادت سے یا سچوں کی شہادت سے آج ان سولہ دسمبر کو آرمی سکول میں شہید ہونے والے بچوں نے جو قوم کو شعور دیا جو قوم کو ایک یکجہتی کا پیغام دی بڑے بڑے نہیں رہ سکے اور بڑے بڑے یعنی ادارے جو ہیں وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں ایک بڑا پیارا جملہ کہا کہ ان بچوں نے ہمیں کربلا یاد دلا دی بس یاد رکھیے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد کا باعث بن جائے وہی تو شہید ہے وہی شہید ہے سبحان اللہ کیا بات کی ہے نکلے علم کی شمع جلانے کے لیے گنے گار نہیں تھے اس ہی اپنے یونی فارم میں یعنی ہم نے اس وقت میں ایک جملہ کہا تھا دوبارہ میرا دل کرتا ہے میں معذر سننے والوں کے نظر کروں کہ ہم نے قبروں پہ پھول پڑتے دیکھے ہیں یہ واحد پھول تھے جو قبروں کے اندر چنے گئے لیکن ایک بات تاریخ گواہ ہے جناب سید بلال کتب صاحب کہ ظالم اپنی تمام تر توانائیوں کے بعد آخر مٹتا ہے اور مظلوم ہر ظلم سہنے کے بعد بھی آخر اٹھتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ دنیا جیسے جیسے ظلم سے سکڑ رہی ہے اسی طرح امن پھیل رہا ہے بے شک اور ان بچوں کی شہادتوں پر ایک بہت بڑا ثانیہ ہے یہ خوشی کا دن نہیں ہے یہ ہماری پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت سو بار فخر کا دن ہے بہت بڑا دن ہے لیکن ساتھ اس بات کا فخر ہے کہ ان بچوں نے ثابت کر دیا کہ دہشتگردو تم دو پاکستان کے بچوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے پاکستان کے مجاہدوں کا مقابلہ کیا ہے میری پاک افواج کے جوانوں کا آپ کیا مقابلہ کرو گے ہم مسلمان ہونے کے ناتے پاکستانی ہونے کے ناتے یہ بہت بڑا شرف ہے بہت بڑا شرف ہے جناب سید بلال قدب صاحب سرکار امام حسین علیہ السلام کے ایک فرمانے اقدس ہے سرکار فرماتے ہیں کہ وطن سے محبت ایمان ہے کیا جملہ یار سرکار امام حسین علیہ السلام کا وطن سے محبت ایمان ہے اگر آپ وطن سے محبت نہیں کریں تو آپ بیمان و عبادت کر کے بھی کیا بات ہے اس وطن کی مٹی کا کرز ہے ہم پر کیا بات ہے اس وطن کی محبت کا کرز ہے ہم پر اور رہے گا انشاءاللہ اور ہم یہ کرز چکاتے رہیں گے الگ بات ہے وہ بچے تو شہید ہو گئے انہوں نے شہید ہو کر بتایا کہ ہم علی اصخر کی سپاہ ہیں اور انہوں نے مار کے بتایا کہ ہمارے پاس ظلم یزید ہے کرداروں کو زندہ رہنا ہے قیامت تک یہ کردار خیر و شر چلنا ہے وہ کسی عظیم شہر نے کہا نا کہ چھوری کی دھار سے کٹتی نہیں دیئے کی لو بطن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا اگر کوئی چیز ظلم سے دبائی جاتی تو آج وہ حد روشن نہ ہوتی اگر کوئی چیز ظلم سے دبائی جاتی تو آج بدر زندہ نہ ہوتی اور اگر کوئی انتہائی ظلم سے چیز دبائی جاتی تو آج کربل آنا ہوتی جہاں ظلم ہوتا ہے یہ بچوں کو کبھی غیر معمولی طاقت نہ سمجھیں اور شاہ جی آپ نے کبھی غور کیا بچہ رو رہا ہونا آپ اسے زور سے جھڑکی دیں وہ اور تیز روتا ہے کیوں بچہ بداتا ہے کہ طاقت کو تو بچے بھی نہیں مانتے سچے کیسے ماننے کیا خوبصورت بات کی ہے طاقت کو تو بچے بھی نہیں مانتے سچے کیسے مان سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے اللہ کو مانتے ہیں اپنے آنسوں سے اپنے عشقوں سے اپنے بھائی کو اٹھانا سکھاؤ ہم اس معاشر سے تعلق رکھتے ہیں جہاں سو کا نوٹ اٹھانے کے لیے جھک جاتے ہیں مگر کسی گریو انسان کو اٹھانے کے لیے ہمارے پاس انا ابو جہل کی